اسلام علیکم بناظرین ناظرین وسیم بادامی کے آج کے جو گیس ٹیم وہ ہیں جی شاہد حاکان عباسی صاحب تو آئیے پہلے عباسی صاحب کی گفتگو سنتے ہیں اس کے بعد بات دیں کیا اس کے علاوہ اور کوئی بھی آئینی صورت ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو بلکہ یہ ہو جائے اور جو بھی ہو آئینی بھی ہو یا یہی ایک واحد آئینی صورتی حال ہے کہ ملک میں الیکشن ہو بز اور کچھ نہیں نہیں میرا تو میشہ یہی رائے رہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے اور الیکشن جو ہیں وہ اسیمبلی کی مدت کے بعد ساٹھ کے نوے دن جو بھی اس کی کیفیت ہوگی اس میں اندر الیکشن ہونے چاہیے بلکہ اگر کوئی گنجائش ہو بھی تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ الیکشن کروا دینے چاہیے اور پھر وہاں سے معاملہ آگے بڑے لیکن الیکشن سے پہلے آپ کو کچھ کام کرنے ہیں آپ مکمل کیجئے جی الیکشن سے پہلے یہاں جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں ملک کے نظام کے اندر وہ سب کو بیٹھیں اور آگے کا راستہ تیہ کریں کہ ہم نے کیا کیا ریفارمز کرنے ہیں ہم نے کیسے ملک کو چلانا ہے کیونکہ جہاں پر آج کھڑے ہیں یہ آن نون ٹرڈیٹری ہے یہاں پر ہم ایسے ایسے حالات کبھی ملکی تاریخ میں نہیں ہوئے تو اس کا مطلب سر اس منطقت ہے جو آپ نے دی کہ بھائی ساٹھ سا نویدن کے اندر الیکشن ہوئی جانا چاہیے کچھ صورت نکلتی ہو تو بھی آگے نہیں جانا چاہیے حالانکہ کچھ آئینی ماہرینز کا ہماری بات ہوتی ہے وہی کہتے ہیں کہ وفاق کے ایوان میں کوئی نہ کوئی صورت نکلتی بھی آئینی لیکن صوبائی ایوان میں تو کوئی آئینی صورت نکلتی نہیں ہے تو پھر آپ کا یہ خیال ہے کہ پنجاب میں جو کچھ ہوا وہ صحیح نہیں ہوا جو نویدن کے اندر نہیں ہوا نا لیکن ہو جانا چاہیتا ہے یہ غلط ہوا یہ غیر آئینی ہوا پنجاب کو جو معاملہ ہے اس پر آپ لمبی گفتگو کر سکتے ہیں وہاں پر میری نظر میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس معاملے کو جس طرح ہینڈل کیا اس سے یہ سارا ابحام پیدا ہوا ہے اگر سپریم کورٹ جو بنیادی سوال تھا جو انہوں نے تین سوال رکھے وہ تو رسیجرل تھے جو بنیادی سوال یہ تھا کہ کیا آئین کی روح کے مطابق یہ اسیمبلی صحیح تعلیل ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا نہ انہوں نے فل بینچ بنایا اور یہ سارا معاملہ وہاں سے پیدا ہوا ہے جو کچھ آج ہم بھگت رہے یہ اس کا نتیجہ ہے پھر انہوں نے خود ہی پنجاب میں آئین اور رکھا اور کے پی کے اندر آئین اور رکھا یہ سارا یہ وہاں وہاں سے پیدا ہوا ہے بہرحال وہ بات اب ماضی میں رہ گئی اب اکٹھے ہی الیکشن ہوں گے تو پنجاب میں الیکشن کے ڈیلے کا ذمہ دار آپ سیاسی قوتوں کو نہیں سمجھتے صرف عدالت کو سمجھتے ہیں یا دونوں کو سمجھتے ہیں نہیں میں عدالت کو سمجھتا ہوں کیونکہ اس سے پیچھے بھی اگر آپ جائیں اس طرح وہاں بوٹنگ میں روکا گیا ایک بڑا کلیر پرسیجر آئین میں ہے بڑی کلیر شک ہے کہ ووٹ دینے کا حق حاصل ہے ممبر کو اس کی پارٹی اس کے بعد اسے خواب کاروائی کر سکتی ہے اس کو سبرنگ کو نے روک دیا اور نے خود ہی ٹیم ٹیبل بھی دے دیا کہ آج یہ ہوگا کلب ہوگا یہ ہوگا مطلب ایک عجیب سا معاملہ بنا تو یہ جب بھی ہم آئین کی روح اور آئین کی شکوں سے باہر جائیں گے بلکہ آئین کی نفی کریں گے تو پھر خرابییں پیدا ہوتی ہیں اچھا آپ نے کہا کہ پنجاب کا جو ہونا تھا ہوگیا اب تو سارے ملک میں ایک ساتھی ہوگا ظاہرہ جبدی ہوگا اور آپ کہنے ہو جانا تھی اس سے پہلے ریفارم در کچھ چیز ہونی چاہیے یہ تو بیسٹ ہے یہ تو آئیڈیل اگر ایسا ہو جائے فرس کنک بوجود ایسا نہیں ہو سکتا میں کہنا ہوں اگر کسی ویسے یہ نہیں ہو سکتا تو پھر جب تک یہ ساری چیزیں نہ ہو جائیں تب تک الیکشن نہیں ہونا چاہیے یا پھر بھی الیکشن تو ہو ہی جانا چاہیے ریفارمز کر کے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن نہ بھی ہو تو الیکشن تو پھر بھی ہو جانا چاہیے تاخیر کا جواز نہیں ہے یہ ریفارم کا ایجنڈا تیع کرنے یہ اگر آپ نہیں کریں گے الیکشن تو پھر بھی ہوگا لیکن وہ الیکشن کوئی آپ کو مسائل کا حل نہیں دے پائے گا کیونکہ آج نظام میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جو موجودہ حالات ہیں ہمارے جو مشکلات ہیں ان کو حل کر سکیں ایک جو شنید ہے ایک بازگشت ہے آپ کے خیال میں یہ چونکہ آپ کا ظاہر ہے طاقت کے سیاست کے ایمانوں کے بہت ہی ریلیمنٹ کھلاڑی رہے ہیں وزیراعظم رہے ہیں اور آپ ظاہر ایکانومی اور اس پر بھی بہت ایک عبور رکھتے ہیں تو آپ بتائیے کہ سیاسی اور معاشی اعتبار سے کوئی بھی ایسی چیز جس کے تحت ایسا ہو کہ جناب ایک سیٹ اپ آئے وہ نگران سیٹ اپ ہو یا ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں طویل عرصے کے لیے سال دو سال اور اس کی لوجک یہ دی جائے کہ صاحب چکر یہ ہے کہ اب ملک کو ٹریک پر لانے کے لیے بڑے ہی مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے کوئی سیاسی پوت یہ مشکل فیصلے کرے گی نہیں اس لیے اس کو سیاسی خمیازہ بکرنا پڑے گا اس لیے غیر سیاسی لوگ یہ کام کر پائیں گے اس لیے ایکس نمبر آف ایئرز کے لیے ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ آ جائے وہ سارے فیصلے کر لیں وہ ٹریک پر لیا ہے پھر ملک الیکشن کی طرف جائے تو آئینی طور پر سیاسی طور پر معاشی طور پر یہ تجویز قابل فہم ہے یا نہیں یہ غلط ہے تجویز نہیں آئینی طور پر قابل فہم نہیں ہے صحیح قابل عمل ہی نہیں ہے اور نہ ہی ٹیکنو کریٹس ملک کو چلا سکتے ہیں یا اس کے مسائل حل کر سکتے ہیں یہ بڑی واضح بات ہے یہ میں بڑی ایک غلط فہمی رہتی ہے کہ کوئی ٹیکنو کریٹس نامی لوگ آئیں گے اور وہ یہاں آ کر ملک کے معاملات کو چلائیں گے یہ کام صرف اس ملک کی سیاست دا نہیں کر سکتے ہیں ایک سوچ ماضی میں رہی ہے کہ ایک سیٹ اپ ہو جو پولٹیکل پروسس سے ہی نکالا جائے اس کو پولٹیکل سپورٹ بھی ہو اور اس کو لیگل سپورٹ بھی ہو اور وہ ایک رفاہم ایجنڈے پر تین سے پانچ سال کام کرے اور پھر معاملہ آگے بڑے گی یہ باتیں میں نے سنی ہیں لیکن یہ پھر یہ بات ہوگی کہ اس کے لیے آپ کو لیگل سانکشن سپریم بورٹ سے چاہیے ہوگی اور آپ کو پولٹیکل سپورٹ بھی چاہیے ہوگی تو یہ بات وہیں پہ آئی جاتی ہے میں نے پہلے کیا کہ آپ کو ایک رفاہم کا ایجنڈہ تیع کرنا ہے سب نے ویل بیٹ کر یعنی کوئی قابل امن تقریب نہیں لکھتا صحیح ہے اچھا اب یہ شاہد صاحب ایسے آپ اپنا ظاہر آپ ایک بڑے سیاست دان تو آپ اپنا تو بتائیں کہ آپ نے اپنی انتخابی سیاست میں آپ نے اپنے حوالے سے کیا سوچا ہے اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے کوئی اور کئی اور جائیں گے یا کیا ہوگا نہیں دیکھیں میری ذات کو چھوٹے میں جن دن چھاست دائیں ہوں تو مسئل لیگ نون کے ساتھ ہی ہوں وہ اس میں کسی اور جماعت میں میں نہیں جا رہا لیکن میں میرا حوشہ اپنے آپ سے بھی سوال اب یہ ہے کہ الیکشن لڑنے کا مقصد کیا ہے کیونکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم آج یہ ایجنڈا نہیں تیہ کر پائیں گے تو یہ الیکشن آپ کو کچھ نہیں دیں گے یہ ملک کی مسائل حل نہیں کریں گے بلکہ اس میں مزید اضافہ کریں گے اور وہ ایجنڈا کیا ہو اس پیسپیلیز آپ بار بار دور دینے ہیں کہ اس کے بغیر الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہو وہ کیا ہو مثلا دیکھیں ایک مکمل ریفارم کا ایجنڈا ہو اس میں ایکنومک ریفارمز کا ایجنڈا ہو اس میں ایمیسٹریٹیو ریفارمز ہو پاورز کی یہ سب آپ کو کرنی پڑے گی اور ساری سیاسی قوتیں بیٹھیں اس کے لئے تبھی وہ مشق مطور ہوگی نا بشمول پی ٹی آئی جی بالکل وہ آپ کسی کو بھی باہر رکھیں گے تو پھر وہ ایک اختلافی بات اس میں آ جائے گی تو سر بر آج کل کے محلوے دورے نام یہ امپریکٹیکل ہوا نا کہ جب وزیر دفاع کہہ رہے ہیں جب لوگ تنس کر رہے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی پر کہ آپ نے کمیٹی بنائی ہے نا آپ اس کو چھوڑو آپ ایسا کرو ایک آئینہ لگاؤ اس میں اپنے آپ کو دیکھو اپنے آپ سے مذاکرات کرو ہمیں بات ہی نہیں کرنی آپ سے آپ دشت کر دو بھائی تو پھر تو یہ تذویر تو ناقابل عمل ہوگی ہے جب آپ کہہ رہے ہیں چیئرمن صاحب کا رویہ بھی یہی رہا ہے تو تھوڑی وہ تنس کر لیتے ہیں لیکن جب ملک کا مفاد ہوتا ہے تو پھر ہمیں اپنے ان باتوں کو علیتہ رکھنا پڑے گا اور پھر جو نو مئی کو معاملہ ہوا ہے اس نے ایک نیا نئی ڈیمنشن ملکی سیاسی جو پیجیدگی ہے اس کو دے دی ہے اس معاملے کو بھی آپ نے تیع کرنے کی بڑی ضرورت ہے اور اس میں میں گزارش یہی کروں گا کہ ہمیں پروسیکوشن طرف جانا چاہیے کوئی پروسیکوشن یہ تھے شاہد حاکان عباسی صاحب تو عباسی صاحب کا کہنا ہے کہ نون لیگ والے بھی جو اہنا وہ بہت زیادتی کر رہے ہیں لیکن اس حد تک بندے کو جانا نہیں چاہیے جس حد تک یہ تو کوئی بدلہ لینے کی جو اہنا وہ ٹھانی بیٹھے ہیں اور قصور ہو یا نہ ہو بندوں کو پکڑ رہے ہیں اور اندر کر رہے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تو ممکن ہے ان کی باتوں سے ایسے ہی لگا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کو بائی بائی کر دیں تو یہ تھے جن آپ شاہد حاکان عباسی صاحب اجازت دیجئے اللہ حافظ